اسلام علیکم سو ایس ہم اپنے ارگنیزیشن سٹرکچر چپٹر نمبر ٹو میں سیشن تھری میں ابھی جاری رکھیں گے انٹرڈکشن ٹو دپارٹمنٹ ریزیشن کے وقت اس کے اندر دو کام ہم پہلے کر چکے ہیں ارگنیزیشن سٹرکچر کا انٹرڈکشن کر چکے ہیں انٹرڈکشن سمجھ چکے ہیں اس کی کیا ہے اور دوسرا کام ہم یہ کر چکے ہیں کہ دپارٹمنٹ ریزیشن ہم کس کس انگل سے کرتے ہیں اس پرٹیپلر سیشن میں ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ میٹریس ارگنیزیشن سٹرکچر کے اوپر ابھی تک جو کام ہم کر رہے ہیں دپارٹمنٹ ریزیشن کے اوپر کر رہے ہیں سپین اپ پر ڈول ہو گیرا اور باقی چیزیں بھی نیکس میں آئیں گے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں میٹریس ارگنیزیشن سٹرکچر کے اوپر اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک ایک ایسیمبل پر کرتا ہوں ایک کنسٹرکٹر ایک کنسٹرکشن کامپنی کو بیک وقت دو یا تین پروجیکٹس میں گئے تو انہوں نے ہی کیا کہ اوپر تو ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز یا ایک چیئر رکھ لیا اور میٹھ چیزیں ہیں انہوں نے ہر پروجیکٹ کے لیے علیدہ ڈیویجنز بنا دی مثال کی طور پر ان کے پروجیکٹ پر دیورسی فائٹ تھے اگر انہیں چار فرز کر لیا جائے تو صورتحال کو شروع ہے کہ اگر فرز کیجئے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ بزنس ٹاور بنانے کا ہے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ایک پالج کیمپس یا یونیورسٹی کیمپس بنانے کا ہے ایک کنسٹرک جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے ہوسٹل بنانے کا ہے اور ایک پروجیکٹ جو ہے فرز کیجئے کسی ٹاؤن کو گلت کرنے کا ہے حق یہ تین ہو اپنے درہا لگ لگ ٹائب کے پروجیکٹس ہیں ان کو مجید ڈیل کرنے کے لیے آگے فرنکشنل مینیجر رکھے جا سکتے ہیں جیسے ان اس کاملے پرچیس کی بڑی اہمیت ہے سیمٹ چاہیے ہیں سٹیل چاہیے ہیں اسی طرح وائکرس کی ضرورت ہے تو ایچار بھی اپورٹنٹ ہے اور ایک آنس تو ایک آنس ان فائننس اپنی گیوائن پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ تو آپریشن مینیجر کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو ہر ڈویجن کے اندر اس سے ڈویجن سٹرکچر کہہ دے کہ ہم نے ہر پروجیکٹ کا ایک الگ ڈویجن بنا دیا تو ہر ڈویجن کے اندر چار چار مینیجر کی کسی طرح ضرورت ہے اس طرح یہ تقریبا سولہ مینیجر ہو جاتے ہیں ایک مینیجر کو ہم ٹو لیک کے سیلری دیتے ہیں تو یہ بنتیس بات رکھا ہو جائے گا لیکن ایسی صورت میں ایکسپنٹیچرز کافی زیادہ آئیں گے اس کی نسبت جہاں پروجیکٹس کام کر رہے ہو ایک بہت طریقہ ویسے مینیج کرنے کا کہ ہم زیادہ پروڈینشن پرچیس مینیجر لینے جو ایک ہی وقت میں ڈیفرنٹ پروجیکٹ کے لئے پرچیس کرسکے اسی طرح ہم نے ایک ایچار مینیجر لینے جو سب کے لئے ہائرنگ کرسکے اسی طرح ایک فائنینس ڈیل کرنے میں ایک ایڈویجن اپوائنٹ پر لینے اور اسی طرح اپریشنز میں بھی ایک ایڈویجن میں ایک بندہ لیا جائے اور دوسی طرح یہاں پر بوڑ گیٹ جائے یا سی ای او گیٹ جائے اور دوسی طرح ہم فنکشنز پر کے ساتھ سب پروجیکٹس لینے جیسے کہ ٹاور بنانے کے پروجیکٹس کی نیڈ اس آنگل سے مکھی جائے اسی طرح ٹیمپس بنانے کا ایک پروجیکٹ ہے تو اس طرح پروجیکٹ کو اینجر سا جائے اور ہسٹل بنانے کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سا جائے اور اسی طرح ٹاور بنانے کا پروجیکٹ بھی اس طرح آنگل تو آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک میکٹرک سٹرکچر بن جائے گا جس کے ایک طرف فنکشنل سٹرکچر ہے اور دوسری طرف آپ کے پروجیکٹس یا پروجیکٹس تو ہم اس کو کہیں یہ میکٹرک سٹرکچر ہے اس طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ سولہ کے بجائے چار مینجر پر اقتفاہ کر لیں گے اور اس طرح آپ کو اپنے کافی سارے ایسٹس پر سکیور پر لیں گے اب جاند ایک سوال ہے ہم اس سے آگے بڑھیں اور بات کرتے ہیں میکٹرک سٹرکچر کے حوالے سے کہ ہم اس کو کس طرح سے مزید اس کے فیچر سے بات کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میکٹرک سٹرکچر جو ہے اس کے اندر اکثر ڈوال ریپورٹنگ ریلیشنشپ مینجرز کے ساتھ ڈوالپ ہو جاتا ہے کہ فرض کیجئے آپ اپنی مثال لے لیجئے کہ آپ اسی سے کرنے کے بعد سائنینس ڈیپارٹمنٹ میں جوب کر رہے ہیں اور آپ کے سائنینس مینجر نے آپ کو بھی دیا ہے پروجیکٹ بی بھی کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو یہاں پر آپ کے دو باسس ہیں ایک تو آپ کو ریپورٹ کرنا پڑے گا اپنے سائنینس ڈیپارٹمنٹ کے ہیٹ کے ساتھ اور دوسرا آپ کو ریپورٹ کرنا پڑے گا اس پروجیکٹ ہیٹ کو اس طرح ایک ہی وقت میں آپ کے دو باسس ہو جائیں گے جبکہ جو مینجمنٹ تھیوری ہے اس پرٹیگولرلی یونیٹی آف کمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ون سب آرڈینیٹ ون سب آرڈینیٹ مست بی آنسر ایپل تو ون سوپیریئر افیشل ایک سب آرڈینیٹ کا صورت ایک ہی سپیریئر افیشل کے سامنے جو آپ دیکھونا چاہے گے اگر ایک سب آرڈینیٹ دو جگہ آنسر ایپل ہو گا تو دونوں اس کو مفقلی کنسٹرکشن لیں گے تو ایسی صورت میں جو پرابلم پیدا ہوگی اس کو کہیں گے کانفلیکٹنگ لیم تو لہذا اس چیز کو انہیں ٹرکٹر جو ہے وہ وائل ایٹ کرتا ہے جو کہ ایک مینجمنٹ کا دنیا دی رول ہے یونیٹی آف کمانڈ کیا باشی Moltes د др جو فڈ Français ت ведь بڈس تو ایسی صورت میں آپ خاسی پرابلم میں بحث رہیں گے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کے فیچر میں ایک بات بڑی نمائیا ہے کہ یہاں پر اس روٹ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو سیلز کی ٹیم میں تین پلئر ہیں پروجیکٹ مینیجر آؤ سے پروجیکٹ مینیجر آؤ P پروجیکٹ مینیجر آؤ سی تو ایک چار بلدے میں ان کے ایک ٹیم کا روز پلئی کر رہی ہیں اس سائیٹ سے دیکھیں اگر میں آپ سے پوچھو پروجیکٹ بی میں کتنے پلئیر ہیں تو آپ کیونے The Head of Production Department The Head of Sales Department The Head of Finance Department The Head of R&D تو اس طرح سے بھی دیکھا جائے تو یہ ایک ٹیم ہے حال بتا یہ ہے کہ ہر بندے کو ایک سے زیادہ ٹیم میں کھیلنا ہے مثال کے طور پر اس طرح سے دیکھئے تو Sales Department کے Head کو تین جگہ پلے کرنا ہے اس طرح Project Manager B کو چار جگہ پلے کرنا ہے تو رول ایک سے زیادہ ٹیم میں ہے یہاں گا یہ ایک Networks of Team ہے اور for Extreme Coordination کی صورت میں یہاں پر ایسے لوگ بھی زورت کرتی ہے جن کی Communication Skills اور Human Skills بڑی Outstanding ہوں وہ یہاں پر بڑے Successful رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کا Matrix Structure ہے وہ Combine کرتا ہے Benefit of Two کون سے Benefit ایک طرف Divisional Structure کی Benefit کیونکہ اس طرح سے دیکھیں تو یہ Divisional ہیں اور اس طرح سے دیکھیں تو یہ Functions ہیں تو یہ Function اور Divisional Structure دو لوگ کے Benefits کو ایک دیوہ یک جا کر دیتا ہے اب اس کے Advantageز کیا ہے Advantageز میں سب سے پہلا Advantage تو یہ ہے کہ دولوں کا Combination ہے نہاں دولوں کے Advantageز آئیں گے Divisional Structure کے بھی اور Function Structure کے بھی اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے کسٹومر کو At A Time Flexibility مل جائے گی وہ اس طرح سے کہ Due Demand کو Meet کر سکے گا کہ ایک طرح انہیں ایک ہی جگہ پر Project Manager اور Particular Function دونوں اکٹھے مل سکتے ہیں اس طرح یہ Customer Orientation میں زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ ایک طرف فونکشن ہوں گے لیکن Project Manager کسٹومر کا بھی فوکس ہوگا یعنی کسٹومر کو فوکس پوکس 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 کر سکیں گے اس طرح کسٹومر سیٹسفیکشن بیٹل ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر ایک جگہ پر اکٹھی ایچار ہائرنگ کر رہا ہوگا ایک جگہ میں اکٹھی پرچیز ہو رہے ہوگی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ شیئر ہو رہے ہوں گے اس کے شیئرنگ اکروس رسورسز ان کی پروجیکٹ ہو سکے گی ایک جگہ سفارک ہوا دوسری جگہ یوز ہو گیا ایک ڈیزائنر نے ایک کام کر لیا تو پہ دوسرے پروجیکٹ پر چلا گیا اور دوسری طرف جوائنٹ پرچیز اور جوائنٹ اپریشن بہت جگہ پر کرنے کی وجہ سے آپ کو اکانومیز اور سکیل بھی مل جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ یہاں انکاریج ہوگا ٹیم ورک ہم تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک ایسا فرنکشن ہے جس میں لینٹ ورکس اور دین پریویر کرتا ہے اور ایکسٹریم کارڈینیشن کی صورت میں یہ ایک اچھا سپچر ہو سکتا ہے تو یہاں پر ایسے لوگ ہی بٹھائے جاتے ہیں جن کے اندر کمیونکیشن اور ویمن سکلز کافی زیادہ ہو اور وہ اس کو سکسسپلی رن کر سکتے ہیں اب جہاں دیکھیں اس کے ڈس اڈوانٹیجز کا تعلق ہے اس کے ڈس اڈوانٹیجز سب سے پہلی بات تو یہ ہی ہے یہ ڈیول ڈیمانڈ کے ایک بندہ ایک وقت میں ایک مینجر کی جائے ڈیول سائیڈ آنسا رہے والا ہے ایک تاں فونکشنل مینجر کو اور دوسری کار پوجیکٹ مینجر کو یا پوڈیکٹ مینجر کو اگر دونوں انسٹرکشن دیفرنٹ دیتے ہیں تو ایک کانفلیکٹنگ ڈیمانڈ پیدا ہوگی جو ایک دیفکل سیچویشن بن سکتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک بات یہ ہے کہ یہاں کانفلیکٹ رائز ہونے شروع ہو جائے تو بہت زیادہ پروجیکٹس مینجر اپنے آپ کو ایمپارڈن سمجھیں گے اور فونکشنل مینجر اپنے آپ کو ایمپارڈن سمجھیں گے اور ایک گیم آف پاور شروع ہوگی تو آبیسلی ان کے درمیان کافی زیادہ کانفلیکٹ رائز ہوں گے ان کانفلیکٹ کو ڈیول کرنے میں بہت زیادہ ٹائم کنزیم ہوگا اور بہت زیادہ پابلیمز کو ڈیل کرنے میں ٹاپ مینجمنٹ کو بیزی رہنا پڑے گا تو یہ ایک یشو اس کے اندر رائز کرسکتا ہے اب جہاں ایک سوال ہے اس کے انطلیق انڈرسٹریننگ کی تو ایک ایک ٹیسٹ انڈرسٹریننگ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کنسیڈر ایک کالنگ سٹیٹمنٹ انڈرٹی کانسیل سٹکچر ایٹ اپارٹرنٹ اوپریر ایک سٹیٹیجی کوزنس یونٹ یہ تو ہوئی نہیں سکتا سٹیٹیجی بزنس یونٹ کا کانسپ جو ہے وہ دویجنل سٹکچر کے ساتھ مابستہ ہے اس کے ساتھ مابستہ نہیں یہاں سٹیٹمنٹ غالت ہوگی مائٹرک سٹکچر ریپیڈ ڈیسی اینڈ میکنگ ویڈن ڈی آرگنائزیشن اس میں ریپیڈ ڈیسی اینڈ میکنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کی دو ہرارکیز کام کر رہے ہیں ایک طرف فانشنل ہرارکیز ہیں دوسری طرف دویجنل ہرارکیز ہیں میراہذا بہنس میں تو یہ ہے تو پہلے ٹائم کنزیمی ہے اور ہم اس کے اوپر یہ بات کر چکے کہ اس میں کافی ٹائم کنزیم ہوتا ہے اس لیے انیٹی ورکلشویٹ ریسولیشن کے لئے جہاز یہ بھی سٹیٹمنٹ غالت ہے تو یہ دونوں ہی مہار سٹیٹمنٹ میں ہوں مائے برفتہ جس کا ہے اس میں سے کوئی بھی کریکٹ نہیں ہوگا دیکھ دیکھ کریں گا دیکھ کریں گے دیکھ دیکھ کریں گے دیکھ اچھا اب جہاں سوال ہے آپ کے نمک سکرم اپنے مکمل اگر اپنی مکمل عبر جانا رسی ایک اسے کمکمل عبر جانا ہے ہر پلکل عبر جانا ہے یہ سوال ہے فردیوزاری طرح اور ہے ایسا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ ملکہ ایک وقت کو پردیوزاری بھائیش ہے ایک وقت کو پردیوزاری ہی رہے ہیں ایک گردی کم فردیوزاری ملک ، اے بھی بلکہ ایک آخر کیوزاری آئے ہیں اور وہ کمپلیکس میں ہے تو ایسی صورتے سے دویجنل سٹرکچر آپ کو سکوٹ کر سکتا ہے اور وہ کو سکوٹ نہیں کر سکتا ہے ہم تھوڑے کنفیوز ہوئے ہیں بے شک لیکن جانت پوچھ کے سوال یہاں رکھا گیا ہے ساہاں پہ سارے سٹرکٹر سمجھانے کے بعد دکھا جائے ہیں کیا آپ صحیح اوپشن کرتے ہیں کہ نہیں اب یہاں تک سوال ہے آپ کا ادلا ایچ اوپ ڈی فالنگ سٹرکچر ہے اس بیس پلیس اڈریسٹو نید کوڈینیشن کی کیا آپ کوڈینیشن کی کومپلیکس سٹرکچر میں ضباط ہوتی ہے تو ہم نے پہلی کہا کہ کوڈینیشن کے لیے سب سے بیس سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ آپ کا میکرس سٹرکچر ہوتا ہے سٹرکچر آف نیتورکس ایدٹیمز دوسری طرف اگلا کسٹن اگر دیکھتے ہو تلیٹرم نیتورکنیز موسی آسوشیائید تلیٹھو نیتورکنی کی تلیٹرم تو اسی ایٹے ہی کس کے ساتھ ہوتی ہے اسی سیئے کی ہوتی ہے matrix structure کے ساتھ تو یہاں matrix structure ہے وہ prevail کرنا دوسری اس کے بعد سوال ہے that as you are understanding conflicting demand over allocation of resources تو conflicting demand کی structure prevail کرتی ہے obviously in the matrix structure تو ہوت یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی I think you understand it Thank you very much